اسلام علیکم ویرز امید ہوگی اللہ پاک کی کرم سے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اکثر ہمارے مسورے سو جاتے ہیں اور ان میں سویلیم ہو جاتی ہیں اکثر ہمارے مسوروں سے خون آتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا علاج ہم گھر بیٹے کیسے کر سکتے ہیں اور گھر میں علاج کریں تو ان کے لیے کیا کیا ضرورت ہوگی کیا کیا چیزیں ہمیں اتیاطی تدابیر اختیار کرنے پڑیں گی تو اس حوالے سے ساری اپڈیٹ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے ایک آئینڈی چینل پر فاسٹ آئی میں تو لازمی سبسکرائب کر لیجی اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو ویڈیو کرتے ہیں سٹار میں ہوں محمد شویب اختر کوالیفائیڈ ڈینڈل ٹکنیشن فرام پی ایم ایف لاہور تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قوزز آف سوائلن گمز اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے پہلے ہمیں ان کے قوزز بتانی ہوگی یہ کس وجہ سے ہمارے گمز جو انفیکشن ہو جاتے ہیں ان میں گمز میں انفیکشن ہو جاتا ہے اکثر ہمارے گمز سوچ جاتے ہیں تو ان کی ریزن کیا ہے ان سے خون کیوں آتا ہے تو اس کیا بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہے اور گھر بیٹے ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اور اگر گھر بیٹے نہیں ممکن تو ہمیں ڈینڈس کے پاس جانے کے لیے کیا کیا ضرورت ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں کمپلیٹی ڈسکس کرنے جاتے ہیں گمز ہمارے جو سویل کر جاتے ہیں اس کی قاضل کیا ہے ان کی وجہ کیا ہے تو سب سے پہلی ریزن ہے کہ اس کی جنجی وائٹس ہوتی ہے بیسیکلی ریزن جنجی وائٹس مینز انفلیمڈ گمز یعنی اکثر ہمارے مسورے سو جاتے ہیں اس سے بلڈ آتا رہتا ہے ہوجن بڑھ جاتی ہے ہیپر پلاسٹک ہو جاتے ہیں ہیپر پلیزے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان میں انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے بیسیکلی جنجی وائٹس کی تو جنجی وائٹس کی ریزن بیسیکلی جو ریزن ہے نا اس کی وجوہات ہیں ان میں سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب پہلے جو ریزن ہے اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پور اورل ہائیجین یعنی ہماری جو ہائیجین مینٹین نہیں ہوگی موں کی صفائی اچھے طریقے سے نہیں ہوگی تو اس وجہ سے بھی ہمارے مسوروں میں سوجن ہو جاتی ہے اور بعض کو بریشنگ ریگولر نہ کرنے کے وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے سوفٹ ٹیشو جسٹرپ ہوتے ہیں اور ایریٹیشن سٹارڈ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہمارے جو گمز ہے نا اس میں جنجیو وائٹس کی جو علامت ہے یہ پائی جاتی ہے یعنی انفلمیشن گمز ہو جاتے ہیں انفلم گمز ہو جاتے ہیں مسورے اکثر سو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اپنے موں کی صفائی اچھے طریقے سے کریں اور اس کے وجہات اس کا ٹریڈمنٹ کیا ہوا آگے ہم آپ کو ان میں بتائیں گے تو اس میں دوسری جو ریزن ہے وہ پریگننسی ہے اکثر آپ نے خواتین میں دیکھا ہوگا پریگننسی کے دوران ان کی مسورے سو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بسکلی اہم ریزن ہے تو اس میں بسکلی ان میں ہارمونل چینجنگز ہو جاتی ہیں یعنی ہارمونل چینجنگز میں دیکھا جائے تو ان میں اورل کیوٹی جس میں ایگزسٹنگ پرابلم سٹارڈ ہونے والے ہوتی ہیں یا پری ایگزسٹنگ جو آر ریڈی سے ان کے موں کے اندر بیماری ہوتی ہے تو وہ اگریسیو کر جاتی ہے یعنی مثال کے دور پر کیلکولیس ہے ان کے داندوں میں کیلکولیس ہے یعنی پتھر جمع ہو ہے آر ریڈی جب وہ پریگننسی ہو جائے گی تو اس میں یہ بیماری مزید بڑھتی جائے گی جس کی وجہ سے ان کے مسورے مزید سوجن کا شکار ہوتے جائیں گے تو اس کا بہتر ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں تیسری جو ریزن ہے نا اس میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے یعنی اس میں ویٹومنز اے بی سی اس کی کمی ہو جاتی ہے فولک ایسر کی کمی ہو جاتی ہے تو بیسیکلی یہ جو ہے نا انفلمیشن آف گمز ہے جس کی وجہ سے یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس کو بہتر کیسے کریں گے بہتر یہ کہ اس کو ڈائیٹ ہم اپنی اچھی کریں تو ڈائیٹ کے ذریعے ہم بہتر کر سکتے ہیں اور چوتھی جو ریزن ہے اس میں اسٹومک کا بڑا اہم رول ہے یعنی مہدی کا خراب ہو جانا تو ایسی ڈیوٹی بھر جانے کے وجہ سے ہمارے کھانے کا اکثر جب کھانا کھاتے تو وہ حازم نہیں ہوتا حازم نہیں ہو جاتا اور اس میں ویٹومنز کی کمی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ گمز میں سویلنگ سٹارڈ ہو جاتی ہے اور اس میں جو پانچ بھی جو ریزن ہے نا وہ انفیکشن ہے جس میں وائرل انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں ان میں فنگل انفیکشن بھی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی گمز سویل کر دیاتے ہیں اب ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہمیں کر کے ہم کیسے بجاؤ کر سکتے ہیں کون سی اتیاتی تدابیر کریں تاکہ ہم آگے جو مسورے جو ہمارے سوجنے والے ہوتے ہیں یا سوجن ہے اسٹرالڈ اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں یا اس سے بچ کیسے سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ریزن تھی نا اورل ہائی جین کو اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے جینجیوائیٹس ریزن میں تو اورل ہیل جین میں آپ نے موہ کی صفائی اچھے طریقے سے کرنی ہے برشنگ ریگولر رکھنا ہے اس کے علاوہ اس کو ہم میڈیسن سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ڈائٹ بہتر کریں اور میڈیسن سے بہتر کر سکتے ہیں موت واش بھی ریکمنٹ کر سکتے ہیں تو بعض قرآت اس میں ہمیں سالڈ والٹل کی بھی زور پڑتی ہے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے کھلیاں کرنے یہ بھی ایڈوائز کرنی پڑتی ہے اور دوسری جو اس میں ریزن ہے جو پریگننسی پریگننسی کے دوران بھی اکثر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں اورل ہائیجین یعنی صفائی کو بہتر کرنا ہوگا بروشنگ ریگولر کرنا ہوگا ڈائٹ کو بہتر کرنا ہوگا اور بعض قرآت ہمیں ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میڈیکیٹ بھی کرنا پڑتا ہے یعنی میڈیسن آپ کو دینے پڑتی ہے اس کے ذریعے بھی ہم یہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے آر ایڈی اے پلان کیا ہوا ہوتا ہے پریگننسی کا تو انیشل سٹیج میں بہتر ہے کہ اس کا چیک اپ ہو جائے پریگننسی سے پہلے تاکہ اس مو کے اندر کوئی روٹ پلاننگ ہو رہی ہے یا بعض قرآت کوئی سکیلنگ ہونے والی ہے مسورہ قراب ہے یا دھان نکلنے والا ہے دو ایک چیزیں پہلے ہو جائیں تاکہ بعد میں خواتین کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے بیسیکلی گمز میں جو سویلنگ ہو جاتی ہے تو بعض کا دینٹسٹی ہی ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایک سکیلنگ ہونے چاہیے یعنی موں کی صفائی ہونے چاہیے صفائی سے بھی یہ ہم بہتر کر سکتے ہیں اگلی ریزن جو ہے نا وہ ہے انفیکشن جو انفیکشن ہو جاتی ہے ایک سروائلل انفیکشن فنگل ہے تو یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اور اس کو بہتر یہ کہ ایک دینٹسٹ کے پاس سلے جائیں وہ دیکھے گا اگر اس میں کوئی آپ کو سکیلنگ کی ضرورت ہے تو پالشنگ کی ہے روٹ پلیننگ کی وہ ایک سرجیکل کیس ہوتا ہے اس میں دیکھنا پڑتا ہے اور نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہو جائے تو وقتی طور پر ہم ڈائیڈ کو بہتر کر سکتے ہیں اور فوڈ سپلیمنٹس وقتی طور پر دے سکتے ہیں تو اگر سرجیکل ہے تو اس میں ہم سکیلنگ پالشنگ اڈوائز کر سکتے ہیں روٹ پلیننگ یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں چیک اپ کے ذریعے تو اگر آپ کے گھر ہیں تو باہر نہیں جا سکتے تو گھر کے اندر بھی یہ آپ ٹریڈمنٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ کہ آپ ریگولر بروشنگ کریں اس کے بعد آپ ایک فلوسنگ یوز کریں فلوسنگ کا طریقہ کر گئے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اس طرح آپ نے یوز کرنا فلوسنگ بڑھائے ہیں اکسا لوگ ہمارے علاقے میں سٹکس وغیرہ اس طرح کے چیزیں استعمال کر کے کر لیتے ہیں حالانکہ یہ نہیں کرنے چاہیے نوزہ یہ کہ اس میں نیم کرنے پانی میں نمک ڈال کی کلے بھی کر سکتے ہیں دو سے تین بار اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں بلڈ ہائی رہتا ہے تو بہتر یہ کہ آپ نمک نہ ڈالیں ایسے ہی کر سکتے ہیں کچھ لوگ آر ایری سے پہلے سے ہی موت واشیوس کر رہے ہوتے ہیں ریگلر یہ نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ نہ کرے اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ کو اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے جنجی وائیڈس بھی ہو سکتی ہے اور میں میکسیمم زیادہ دو سے تین ویکس کے درمیان یا ایک مند کے اندر آپ کو یہ وائنڈ اپ کر لینا چاہیے ورنہ یہ ہے کہ کیونکہ بہر جنرل یا میڈیکل سٹور بھی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں اکثر دیکھا جائے تو یہ میڈیکیٹڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں تو بہتر یہ کہ یہ ڈاکٹر کے ریکمینڈ بغیر ایسا یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ایک فلورا بیکٹیریاں ہوتا ہے جو کل کرتا ہے ہمارے باڈی کے اندر تو مختلف بیمارہ پیدا کرتا ہے اگر دیکھا جائے تو آپ سکس منٹ کے اندر یا ون ایرز کے اندر تو آپ ایک اپوائنمنٹ لے لیں ڈاکٹر کو رکھا رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر جو بھی اینیون کوئی بیماری ہونے والی ہے تو اس کو آپ بہتر کر سکے تو یہ ہے ڈیزن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دی جو گمز سویل کر جاتے ہیں اس کے ٹریڈمنٹ اور قاضل جو میں نے ایکسپلین کر دی ہے امید ہوگی کہ ہماری یہ ویڈو پسند آئی ہوگی ویڈو چیلے دی ویڈو کو لائک شیئر لازمی کیجئے چینل کے فرسٹ کمت اللہ آپ نے سبسکرائب کر لیجئے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ